بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو میں ہوں عرفان حیدر آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آزربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جو جنگ جاری ہے اس کی وجوہات کیا ہیں اور آزربائیجان کے اندر جو ہے پاک فوج زندہ باد ترکی زندہ باد پاکستان زندہ باد کے نعرے کیوں لگ رہے ہیں نہ صرف نعرے لگ رہے ہیں بلکہ جو مین سٹی ہے ان کا باقو وہاں پہ مختلف بیلڈنگز پر مختلف شارہوں پر پاکستان اور ترکی کے پر چم لہرائے جا رہے ہیں اس سے قبل کے اس جنگ کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں پہلے آزربائیجان کا مالے وقوع جان لیتے ہیں تاکہ آپ کو یہ جاننا آسانی ہو جائے کہ کیا وجہ ہے وہ کون سا خطہ ہے جس کی وجہ سے آرمینیا اور آزربائیجان جو ہیں جنگ ان کے درمیان شروع ہوئی ہے کب کب یہ جنگ ہوئی اور کیا وجوہات رہی کتنا کس ملک کا نقصان ہوا تفصیل سے اس ویڈیو میں میں آپ کو آگاہ کروں گا تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں آزربائیجان کے مالے و دکو کے حوالے سے آزربائیجان کے میپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر اگر دیکھیں تو رشیہ ہے آہ انیس سو ایک آنوے میں یہ دونوں ملک آزاد ہوا ہیں رشیہ سے آہ سب سے پہلے سے آہ جو ہے ترکی نے تسلیم کیا تھا اس کے بعد پاکستان نے تسلیم کیا پھر ایران نے اور اس کے بعد اسے امریکہ نے آزربائیجان کو تسلیم کیا تھا آپ پھر رشیہ ہے اس کے بعد نیچے جو ہیں آہ آہ آزربائیجان کا آی�riہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آہ رشیہ کے بالکل نیچے شیکی ریجن ہے پھر اس کے بعد لیفٹ پہ نورت ایسٹرن ریجن اسے کہا جاتا ہے پھر اس کے نیچے باقو ہے شیکی کے رائٹ سائیڈ پہ جو ہے وہ گنجہ ریگن ریجن اسے کہا جاتا ہے پھر اس کے نیچے باقو جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے باقو کے لیفٹ پہ جو ہے سودرن ریجن ہے اور اس کے نیچے بلکل چلائش ریجن اسے کہا جاتا ہے اور اس کے رائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسپن سی ہے سمندر کا ایریا ہے اس کے نیچے اگر آپ جو ساؤدرن ریجن ہے آزربائیجان کا اس کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایران کا بارڈر لگتا ہے آزربائیجان کو اور یہاں بارڈر جو ایران کا ہے اسے بندر آباس کہا جاتا ہے میں خود چونکہ وزٹ کر چکا ہوں آزربائیجان کا تقریباً ڈیٹھ سال قبل تو میں نے خود یہاں جا کر دیکھا تھا کہ بندر آباس سے لوگ جو آزربائیجان سے زیارت کے لیے جاتے ہیں ایران تو وہ اپنی گاڑی میں جاتے ہیں اور بارڈر کے اوپر اپنی گاڑی کھڑی کرتے ہیں ایران گئے زیارت کر کے پھر واپس آتے ہیں اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کے باقو واپس آ جاتے ہیں تو بہت آسان ہے ان کے لیے ایران جانا اس کے اوپر جس طرح میں نے بالکل آزربائیجان کے اوپر آپ کو بتایا ہے رہشیہ ہے اس کے تھوڑا سا اوپر آپ رائٹ پہ دیکھیں گے جورجیا ہے یہ دونوں ملک جو آزربائیجان اور آرمینیا ہیں مشرقی یورپ میں واقع ہیں اس کے سودرن جو سینٹر میں ہے سودرن ریجن اس کے بالکل آپ لیفٹ پہ دیکھیں گے تو یہ وہ علاقہ ہے جسے متنازہ بنایا ہوا ہے آرمینیا نے اقوام متحدہ کے مطابق یہ ایریا جو ہے وہ آزربائیجان کا ہے لیکن اس پہ آرمینیا گزشتہ بیس سال سے کابز ہے ننگورنو قرباخ تلفز میں کچھ غلطی ہو تو معاف کی جگہ کیونکہ یہ مشکل ہے نام اس علاقے کا لینا پھر اس کے آرمینیا ہے لیفٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس علاقے کے بعد اور آرمینیا کے بالکل نیچے جو ہے وہ ترکی ہے ترکی کا بارڈر جو ہے آرمینیا سے لگتا ہے تو یہ وہ سارا محلے وقوع تھا آپ کو بتانے کا جو مقصد تھا وہ یہ تک آپ کو سمجھ آ جائے اب یہ جو سودرن ریجن ہے آزربائیجان کا اور آرمینیا اس کے درمیان جو ایریا ہے نگورتو قرباخ یہ وہ ایریا ہے جو جنگ کی وجہ بنا ہے دوہزار سولہ میں میں آپ کو بتا دوں کہ اسی طرح جنگ ہوئی تھی اس میں بھی کافی نقصان ہوا تھا آرمینیا کے فوجی بھی کافی مارے گئے تھے اور آزربائیجان کے کافی فوجی جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا جنگ بندی تو ہو گئی تھی لیکن کوئی حتمی معایدہ اس حوالے سے نہیں ہو سکا تھا کہ یہ ایریا کس کے حصے میں آئے گا اور کون کس کی میپ میں یہ ایریا شامل ہوگا اب کچھ بات کر لیتے ہیں اس کے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے مزید میں آپ کو میپ آپ نے جان لیا ہوا یہ ہے کہ یہ 1922 سے یہ دونوں خطے آرمینیا اور آزربائیجان سوویٹ یونین یو ایس ایس آر کا حصہ تھے پھر 1991 1991 میں آزربائیجان اور آرمینیا دونوں آزاد ہوئے ہیں آزربائیجان کا یہ ہے کہ یہاں کی 90 فیصد آبادی مسلمان ہے یہ 90 فیصد آبادی مسلمان کیوں ہے اس حوالے سے بھی میں آپ کو تفصیل سے آگاہ کروں گا اور جو آرمینیا ہے اس کی آبادی 90 سے 92 فیصد 92 پرسنڈ آبادی جو کہا جاتا ہے وہ کرسٹن عیسائیوں پر مبنی ہے اور یہاں قدیم ان کے گرجہ گھر جو کئی سو سال پرانے ہیں وہ بھی موجود ہیں آزربائیجان کے اگر بات کی جائے کہ یہاں اکثریت مسلمانوں کی کیوں ہے تو اس کی ایک بڑی وجہ جو میں نے وہاں جا کے دیکھئے اور جو مجھے سمجھ میں آئے اس کی یہ ہے کہ عراق کے اندر آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک مزار ہے امام موسیٰ قاظم کے نام سے جسے اس شہر کو بھی قازمین کہا جاتا عراق کے اندر تو تاریخ یہ بتاتی ہے میں نے جب وہاں جا کے جانا پھر اس کے بعد میں نے پاکستان واپس آ کے پڑھا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ امام موسیٰ قاظم کے صاحبزادی تھی وہ اور ان کے شہر امام نے انہیں حکم دیا کہ آپ اس خطے میں جاؤ اور تبلیغ کرو تو آزربائیجان کا جو سب سے بڑا شہر ہے باکو جہاں بادی زیادہ ہے موڈرن شہر ہے سڑکیں بڑی صاف ستری ہیں بہت اچھے ہوتیلز یہاں پہ موجود ہیں اس علاقے میں باکو میں ایک اونچی پہاڑی کے اوپر ایک مزار ہے جسے وہاں کے مقامی لوگ بی بی حیبت موسک کہتے ہیں یہ وہ بی بی حیبت کے نام سے مزار ہے جو امام موسیٰ قاظم کے صاحبزادی تھی اور ان کے شہر انہوں نے آکے یہاں تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا اور یہاں کے مقامی لوگ آہستہ آہستہ مسلمان ہونا شروع ہوئے پھر اس کے بعد کچھ کہا جاتا ہے تاریخ میں کہ یہودیوں کی طرف سے جو ہے انہیں مضامت کا سامنا بھی کرنا پڑا اور وہ دونوں وہ اور ان کے شوہر جو ہے ان کے بچے بھی شہید کر دیا گیا اور ان کا وہاں پہ مزار موجود ہے خیر تو یہ تھا آزربائیجان کے مسلمان ہونے کے حوالے سے جو تاریخ ہے اب جو جنگ چڑی ہے یہ جب آزاد ہوئے آرمینیا اور آزربائیجان تو یہ خطہ جو میں نے آپ کو بتایا میپ کے اندر یہ ہمیشہ سے تنازع کی وجہ رہا دوہزار سولہ میں جب جنگ ہوئی تھی نتیجہ نہ نکلا اور آرمینیا کچھ حصے پہ کابز تھا اور کچھ پہ جو ہے وہ 30% پہ آزربائیجان اور 70% پہ آرمینیا کابز تھا پھر ہوا یہ ہے کہ اب جو جنگ کا آغاز ہوا ہے وہ کس کی جانب سے پہل کی گئی یہ کچھ بھی کہنا کبل از وقت ہے اس حوالے سے میڈیا پہ خبریں نہیں آ رہی لیکن آزربائیجان کا یہ کہنا ہے کہ آرمینیا نے ان کے علاقے مزید قبضہ کرنے کوشش کی ہے جس کے بعد ہم نے مضامت کی اور ہم نے جنگ کا آغاز کیا اب جو پاک فوج زندہ باد اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آرمینیا نے کل ایک بیان دیا آرمینیا کے حکومت کی جانب سے بیان آیا مختلف اخباروں میں چھپا ہے ان کے کہ جو آزربائیجان کی فوج ہے وہ اس طرح لڑ رہی ہے ہم سے جیسے پاک فوج لڑتی ہے یعنی جس طرح پاکستان کی فوج لڑتی ہے تو پاکستانی فوج جو ہے وہ آزربائیجان کی فوجیوں کے لباس میں ہم سے لڑ رہی ہے بعض لوگ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں تو یہ الزام انہوں نے لگایا ہے لیکن جو زائد عفیز ہیں ترجمان دفتر خارجہ پاکستان کے انہوں نے آج اس کی تردید کر دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم اخلاقی طور پر چونکہ ایک مسلمان ملک ہے آزربائیجان اس کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ آرمینیا اتنا گھبرا گیا ہے اور انہیں یہ لگ رہا ہے کہ پاک فوج لڑ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سابق جنرل پرویز مشترف صاحب کے دور میں مختلف قسم کا اسلحہ جو ہے وہ پاکستان سے خریدتا رہا ہے آزربائیجان یہ ساری دنیا کے نالج میں اس کے بعد پاک فوج نے انہیں ٹریننگ بھی دی تھی اور جو سپیشل گوریلا جو ایس ایس جی کمانڈوز ہیں ہمارے پاس اس قسم کی بھی آرمینیا آزربائیجان کے فوجیوں کو ٹریننگ دی گئی تھی اور یہ وہی انداز ہے جنگ لڑنے کا جس طرح پاک فوج ہے وہ دنیا کے سب سے سٹرونگ اور طاقتور فوج فورس سمجھی جاتی ہے اسی طرح اب آزربائیجان کے جو فوجی ہیں وہ بھی اسی دلیری سے اور اسی جمع مردی سے میدان میں اتر رہے ہیں تو اس وجہ سے آرمینیا گھبرا گیا ہے اور اب خبریں یہ آرہی ہیں جو اب تک کی آج کی خبریں تھی اس کے مطابق کہ آرمینیا جو فوجی ہیں آرمینین وہ اپنا اسلحہ اپنے ٹینک اپنے گولہ بارو چھوڑ کے اس علاقے سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں جان بچا رہے ہیں اور سیونٹی پرسنٹ ستر فیصد وہ علاقہ جو متنازہ تھا اس پر آزربائیجان نے قبضہ کر لیا ہے بلکہ آزربائیجان کے ایک میجر جنرل ہیں حکمت حسن ان کا بیان بھی سامنے آئے انہوں نے کہا ہے کہ ہم ہماری فوج جو تازر دم دستے آ رہے ہیں وہ ایک جیتی ہوئی جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں یعنی ہمارا مرال اس لیے بلند ہے کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں بس اس علاقے کو اب کلیئر کرنا ہے ہم جنگ مکمل طور پر جیت چکے ہیں تو اس بیان کی وجہ سے جو ہے آرمینیا اور بھی گھبرا گیا ہے اور آرمینیا نے پاکستان کے اوپر الزام دھر دیا ہے اب کچھ بات کر لیتے ہیں کون کون سی کنٹریز ہیں جو آزربائیجان کے ساتھ کھڑی ہیں پاکستان اخلاقی طور پر آزربائیجان کے ساتھ ہے اور جی ایف سیونٹین تھنڈر جو پاکستان کا تیارہ ہے یہ بھی آزربائیجان نے اس قسم کی بھی باتیں سامنے آئی ہیں کہ آزربائیجان نے دلچسپی کا اظہار کیا ہے کہ وہ پاکستان سے خریدنا چاہتے ہیں لیکن حتمی طور پر وہ کب خریدیں گے اس حوالے سے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا ترکی جو ہے وہ اس وقت آزربائیجان کے ساتھ کھڑا ہے اور ازرائیل بھی کچھ اسلحہ یا ڈرون جو ہے وہ آزربائیجان کو انہوں نے دیئے ہیں اس قسم کے خبریں بھی سامنے آئی ہیں دوسری طرف جو ہے آرمینیا جو ہے اس کے ساتھ جو ہے ایک عجیب سا بیان سامنے آیا ہے خبریں سامنے آئی ہیں خبریں کہوں گا اسے بیان تو نہیں ہے کہ ایران جو ہے وہ آرمینیا کا ساتھ دے رہا ہے تو اس حوالے سے کوئی واضح نہیں ہو سکا کسی بڑے اخبار نے نہیں دیا لیکن مختلف تیجیہ کاروں کا یہ کہنا ہے لیکن ایران کی جانب سے حتمی طور پر کوئی بیان نہیں آئے کہ وہ آرمینیا کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں ایک مسلمان کنٹری کو چھوڑ کر تو یہ اس حوالے سے واضح نہیں ہو پایا امریکہ بھی اپنی پوزیشن واضح نہیں کر رہا انہوں نے جنگ بندی کے حوالے سے تو کہا ہے کہ بات ہونی چاہیے لیکن جو تازہ ترین جو ڈیویلپمنٹ ہے اس سے میں اگر آپ کو آگاہ کروں تو وہ یہ ہے کہ آرمینیا نے جو ہے وہ یہ درخواست کر دی ہے جو انٹرنیشنل سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان سے اور اقوام متحدہ سے کہ فوری جنگ بندی کی جائے تو اس سے یہ ثابت ہے کہ آرمینیا جنگ ہار چکا ہے کیونکہ جب جو کنٹری آرمینیا نے ابتدا کی آزربائی جان کے مطابق انہیں لگا کہ شاید مزید ہتھیا لیں گے وہ آزربائی جان کا علاقہ لیکن جب انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جنگ بندی کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آرمینیا جنگ ہار چکا ہے اور آزربائی جان جو ہے وہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو باقو ہے میرے ایک بڑے اچھے دوست بھی ابھی باقو کے اندر موجود ہیں کچھ دیر قبل میری ان سے فون پر بات ہو رہی تھی تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ آزربائی جان میں پچھلے بتا رہے ہیں کہ چھ سال سے وہاں ہوں آزربائی جان کے اندر لیکن پہلی دفعہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں اپنے پاکستان میں گھوم رہا ہوں کہ مختلف شہرہوں پہ جب میں جاتا ہوں مختلف بیلڈنگز پہ پاکستانی پرچم لہراتے ہوئے دیکھتا ہوں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور جب میں کسی کو یہاں بتاتا ہوں کہ میں پاکستانی ہوں تو وہ میری بہت عزت کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پاک فوج نے انہیں ٹریننگ دے تھی اور وہ دشمن کو زبردست اور قرارہ جواب دے رہے ہیں ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمیٹس میں ضرورہ اداہ کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے عرفان حیدر کو اجازت دیجئے اللہ نکے پا